اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست محمد نومان اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بھی خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو یو ای لیبرلا سے متعلق ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم یو ای لیبرلا کے آرٹیکل نمبر ایٹی فور سے متعلق بات کریں گے جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کوئی ورکر بیمار ہوتا ہے اگر کوئی ورکر کو سکنس ہوتی ہے اور اس کی بیماری کی وجہ اس کی بیماری کا موجب، الکوہل کا استعمال یا نورکوٹکس کا استعمال ہے یعنی کہ اس نے کوئی نشہ اور عدویات استعمال کی ہیں وہ کوئی نشہ کرتا ہے اس کے نشے کا سبب یا الکوہل کا سبب اس کی بیماری کا موجب بنا ہے تو اس صورت میں جو سکھ لیو کی پیمت سے وہ محروم ہو جائے گا جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ متحدہ اور بیمارات کے لیور قانون کے آرٹیکل نمبر 83 میں بتایا گیا ہے کہ ورکر جب پروبیشن پیرد مکمل کر لیتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو اس سکھ لیو کی پیمت دی جائے گی پہلے پندرہ دن کی اس کو پوری سیلی ملے گی اس کے بعد جو اگلے 30 دن ہوں گے اس کی ہاف سیلی ملے گی لیکن جو اگلا ہی آرٹیکل ہے 83 کے بعد 84 آتا ہے اس میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ورکر کی بیماری کا سبب الکوہل کا استعمال ہے یا نشہ اور عدویات کا استعمال ہے تو اس صورت میں جو سکھ لیو کی پیمت ہے ورکر اس سے محروم ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور وہ تمام دوست جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری گلز سے متعلق تمام انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان